السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وظیبہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کو آپ نے تین دن کرنا ہے جب کسی مریض کو آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو یا آپ خود کسی بیماری سے گھرے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی دبا جب کام نہ کریں ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے لگاتے پریشان ہو ٹیسٹ کراتے کراتے پریشان ہو اور کوئی بھی دبا نہ لگے آپ چار پائی پہ ہمیشہ پڑے رہتے ہیں مطلب اٹھنے کا من نہیں کرتا بیماریاں پیچھا نہیں چھوٹ رہے ہیں جب کوئی دبا کام نہ کرے تب آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تین دن کے اندر کتنی بڑی بیماری ہو چاہیں کینسر کی بیماری ہو کسی بھی طریقی بیماری ہو آپ اس عمل کے ذریعے شفا پاسکتے ہیں بہت ہی پاورفل ہر بیماری لا علاج بیماری کو ٹھیک کرنے کا جو عمل ہے یہ آپ لوگوں کو میں بتانے لگا ہوں میرے پیارے عصیز دوستو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر کے ضرور بھیجیں تاکہ آپ کا نام دیکھ کر کے یعنی آپ کا نام لے کر کے ہم بھی دعا کر سکیں تو میرے پیارے عصیز دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے عمل آپ نے صرف تین دن کرنا ہے تین دن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو عمل سننے کے عمل میں پڑھنا گیا ہے عمل میں آپ نے جو ہے بہت ہی پاورفل نام جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ کی سکرین پر لگا ہوا یہ نام ہے یا سلامو ٹھیک ہے یا سلامو یہ بہت ہی پاورفل نام آپ نے صرف اور صرف دو تسبیح پڑھنی ہے اس پاورفل نام کی دو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے دھیان رکھیں دو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے دو تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تسبیح کے اندر سو دانے موجود ہوتے ہیں تو آپ نے دو سو مرتبہ اس پاورفل نام کو پڑھنا ہے نام پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ کسی جگہ پر بیٹھ کر کے آپ عمل کرنے ہیں باقصاف ہو کر کے آپ عمل کریں گے اس عمل کے دوران کسی سے باتشیت نہیں کریں گے مریض کے پاس بیٹھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں نہیں تو مریض کمرے میں ہے آپ باہر بھی بیٹھ کر کے اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے تو آپ نے پڑھنا ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد آپ نے اس پاورفل نام کو پڑھنا ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو انگلیوں پر گن سکتے ہیں نہیں تو تسبیح کی دانوں پر بھی گن سکتے ہیں دو سو مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے مریض کے اوپر تین مرتبہ فونک مار دینا ہے یعنی کہ دم کر دینا ہے یہ عمل آپ تین دن تک کریں گے یہ عمل آپ نے تین دن تک کرنا ہے یہ سمجھ لیں اور یہ عمل دن میں دو بار کرنا ہے صبح کو بھی کرنا ہے شام کو بھی کرنا ہے صبح کو بھی شام کو بھی شام کو بھی شام کو بھی یہ تین دن آپ عمل کریں گے کسی بھی طریقے کی کوئی بیماری ہو انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی بہت ہی یہ پاورفل عمل میں نے آج آپ لوگوں کو بتا دیا لا علاج بیماری کو ٹھیک کرنے کا ہنر رکھتا یہ عمل ٹھیک ہے بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی بھی شخص اگر پریشان ہے اس طریقے کی کوئی بیماری ہے دبائیں اثر نہیں کر رہی ہے آپ کا خاندان میں کوئی ہے پڑوس میں کوئی ہے محلے میں کوئی ہے تو ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی مفت میں بھلا ہو سکے کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب پیسے نہیں ہوتے ہیں اتنے ڈاکٹر کے پاس جا جا کے چکل لگائیں پریشانیاں تمام ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے یہ کام کی ویڈیو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں اللہ تبارک بطالہ اس کے بدلے میں آپ کو عجر دے گا فیلال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ سے پھر ملاقات کروں گا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں حمدی مشان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو